ملکم فرنس آج ہم بنائیں گے دھئی پھلے اس کے لئے ہم پہلے بناتے ہیں میٹھی چٹنی اس کے لئے ہم نے ایک چمچ آئل لیا ہے اس میں نمک مرچ اور جیرہ ڈالا ہے اب ہمیں بھونیں گے تھوڑی دیر کے لئے اب ہم نے یہاں پر ایک کپ ایملی کا پلپ لیا ہے ہم نے ایملی کو بھگو دیا تھا یہ اس کا پانی ہے اب ہم اس سے تھوڑی دیر اُبالیں گے جب تک یہ تھوڑی تھک نہیں ہو جاتے اب ہم اس میں ایک چمچ چینی کا ملائیں گے آپ جتنا میٹھا کرنا چاہیں اس سے اتنا کھٹا میٹھا کر سکتے ہیں دیکھیں فرنڈ جہاں پر ہماری جو کھٹی میٹھ چٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بس ہمیں اتنی تھک چٹنی چاہیے ہم نے اس میں کوئی بھی کلر ایڈ نہیں کیا ہے یہاں پر ہم ہری چٹنی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے پدینہ لیا ہے کچھ لسن کی کلیاں اور چار سے پانچ ہری مچے لیا ہے اور آدھا نیم بھی لیا ہے اب ہم پیس تھوڑا زرزرہ پیسنے کے بعد اس میں نیم بھی ایڈ کریں گے دیکھیں فرنڈز ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس سے سوادک کے انسار نمک ملا لیں گے فرنڈز یہاں پہ ہماری ہری چٹنی اور کھٹٹی میٹھ کی ایملی کی چٹنی دونوں ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر اڑت کی ڈالی ہے فرنڈز ہم نے اڑت کی ڈال کو بھی گویا نہیں ہے ہم نے اسے ایسے ہی جیسے ہم آدھا پیسنے ہیں ویسے ہی اس کو مٹسی میں باریک پیسنا ہے اس طرح سے بھلے بنانے سے ہمیں جو بھیگنے والا پرسیزر ہے وہ نہیں کرنا پڑتا اور یہ بھلے بھی ویسے ہی بنتے ہیں جیسے بھیگی ہوئی ڈال کے بنتے ہیں پیسنے کے بعد ہم نے اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک گھول تیار کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک چھٹکی میٹھا سوڑا لیا ہے اب ہمیں اسے پھینٹیں گے ہمیں اسے تب تک پھینٹنا ہے جب تک ہکے ہیں ہماری یہ جو ڈال ہے وہ فلافی نہیں ہو جاتی اسے دیکھنے کے لئے ہمیں ایک کٹوری میں پانی لیں گے اور اس میں ایک چھوٹا سا پارٹ اس ڈال کا ڈالیں گے جیسے ہی وہ اوپر آ جاتا ہے سمجھ لیجئے آپ کے بھلے کی یہ ڈال ریڈی ہے یہاں پہ ہم نے کچھ تھوڑا سا میدہ لیا ہے اس میں کچھ نمک ملایا ہے سواد انسار اور تھوڑا سا آئل ملایا ہے اب ہم اس کا ایک کو ڈو تیار کریں گے پاپڑی کے لئے اس کو ہمیں کیسے ہم لوٹ ملاٹا بیٹھتے ہیں ویسے ہی پوپڑی کے لئے اس کو ہمیں کیسے ہم لوٹ ملاٹا بیٹھتے ہیں ویسے ہی پوپڑا ہے اسے نورنمل ہی رکھیں یہاں پہ ہمارا جو پاپڑی کاٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہم چھوٹے چھوٹے پیلڈیں بنایں گے اسے طرح سے ہم ساری پاپڑی ریڈی کر لیں گے ہم آپ کو انگیز کیوا چکا ہے ہم بنا پڑی گے اس میں پوک سیں ہمیں شیdern کرنے پڑے گے جس سے یہ گول گپہ کی طرح پی دے گے یہاں پہ ہم نے آئیل گرم کر رکھا تھا اب اسے سلو فلیم پہ ہم پاس سے دس منٹر تک پکائیں گے ہمیں انہیں سلو فلیم پہ ہی پکانا ہے تب ہی یہ کلکوری بنیں گی پاپریوں کو پلٹ پلٹ کر ہم پکائیں گے دیکھیں فرنس ہماری پاپری بھی ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم ساری پاپری بنانے گے اب ایک پانی میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ہمارے جو بھلوں کا بیٹر تھا اسے دوبارہ سے ہم فیٹ لیں گے اب سلو فلیم پہ بھلوں کو فرائی کریں گے موسیقی موسیقی ابی نے بھی پلٹ پلٹ کر ہم دونوں طرف سے پکائیں گے ہماری کھلے ہیں وہ 5-10 منٹ میں سک گئے ہیں اب انہیں ہم پانی میں ڈالیں گے اسی طرح سے ہم باقی کے بھلے بھی ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی بھرپ ڈال دی ہے بھلوں میں چلیے فرنس اب ہم اسے سرف کرتے ہیں سوری فرنس اب میں نے سرف کرنے کے لیے بیٹ کو چوس کیا ہے کیونکہ گرمی بہت تھی اسے لیے روم میں اے سی لگا کر میں نے یہ سروی دی جائے ہم پاپری چھوڑیں گے اس کے بعد ہم لے رکھیں گے ہم لے کو اچھے طرح سے مکھوئے اب ہم لے چھوڑے سے ہی کتے ہوئے پیال چاہرے ہیں کٹی ہوئے آلو ڈالیں گے اور دہی ڈالیں گے اب ہم اس میں سوکے مسالے ڈالیں گے جیسے کی لال میچ نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھونا ہوا جیرہ لوگ کٹی می کچھ پچک اور فرانس آپ کو مائے بھی ہی کسند رائے گے پینٹس ہو موسیقی